میں اپنا ایک مضمون کیا بلکہ کولم پیش کر رہا ہوں جسے میں نے دو ہزار تین میں لکھا تھا اس کا موضوع اصل میں پانی کی خلت اور ملک کی درستی سے تعلق رکھتا ہے یہ دو لوگوں کے بیچ مکالمے کی شکل میں ہے پہلا ایک آدمی کچھ بولتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے تو پیش کرتا ہوں پانی کی پیاس سے علم کی پیاس تک پچھلے پچھپن برسوں میں اس ملک نے حیرت انگیز ترخی کی ہے مجھے تو تمہارے اس حیرت انگیز بیان پر حیرت ہو رہی ہے یہ تو بتاؤ کہ کس میدان میں ترخی کی ہے آزادی کے وقت اس ملک میں ٹیلیویجن نہیں تھا اب ماشاءاللہ سو چینل چلتے ہیں جو چوبی سو گھنٹے اس ملک کے زوال کی بری خبریں سناتے اور دکھاتے رہتے ہیں اور بتاؤ کس میدان میں ترخی کی ہے ہم غلا میں مسلمی سیارے بھیجنے لگے ہیں انفارمیشن ٹیکنولوجی نے اس ملک میں اتنی ترخی کر لی ہے کہ ساری دنیا اب خود ہندوستان کا ایک گاؤں نظر آنے لگی ہے پلک جھپکتے میں دنیا کے کسی بھی برعظم میں رہنے والے کسی بھی شخص سے تم تعلق قائم کر سکتے ہو یہ تو خیر ٹھیک ہے مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال سے پچھلے ایک سال سے میں اپنے دو پڑوسیوں کا حال جاننے کے لیے بیچین ہوں ان سے اجلت میں کبھی کبھائر سلام کا دبادلہ تو ہو جاتا ہے لیکن کلام کی نوبت نہیں آتی کل دھائے جانے والے پڑوسی کے گھر سے اچانک رونے کی آوازیں آئیں تو معلوم ہوا کہ میرے پڑوسی کی والدہ جو کسی زمانے میں مجھے بہت عزیز رکھتی تھی لگاتار ایک سال تک پیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے بھائیں جانے والے پڑوسی کے گھر پچھلے ہفتے پولیس آئی تو پتا چلا کہ میرے پڑوسی کی بیوی مال و مطا اور ضرور جوائر کو لے کر اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی یہ الگ بات ہے کہ میرا یہ پڑوسی ملک کی ترخی اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہری رہا کرتا تھا تاہم اس کا ڈرائیور نہایت پرشناس تھا اور بڑی پابندی سے ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا مگر اس بات کا انفورمیشن ٹیکنالوجی کی ترخی سے کیا تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے انفورمیشن ٹیکنالوجی کی اتنی ترخی کے بوجود مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرے ایک پڑوسی کی ماں پچھلے ایک سال سے بیمار تھی مجھے یہ تک نہ معلوم ہو سکا کہ میرے دوسرے پڑوسی کا ڈرائیور نہایت پرشناس آدمی تھا لانت ہے ایسی انفورمیشن ٹیکنالوجی پر جس کی مدد سے برعظموں کے درمیان فاصلہ تو کھڑتا جا رہا ہے لیکن ایک ہی مولے میں اور ایک ہی گھر میں رہنے والے انسانوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے انفورمیشن ٹیکنالوجی کو مارو گولی دنیا کی ہر چیز اب اپنے ملک میں بننے لگی ہے ائر کنڈیشنرز ریفریجریٹرز دولائی کی مشینیں سکوٹر موٹریں ٹریکٹر دوابے ہوائی جاز کیا نہیں بن رہا ہے ہمارے ملک میں اور تو اور پشمن برس میں ہم نیوکیلئیر طاقت بن گئے ہیں یار یہ باتیں بعد میں ہوں گے اس وقت مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے ایک گلاس پانی تو پھلا دو ایک گلاس پانی یہ کام نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز مانگو اچھا تو آدھا گلاس پانی ہی دے دو میں نے کہا نا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے مگر یار میرا گلا بہت سکرا ہے لگتا ہے ہلخ میں کاٹے پڑ گئے تھنڈی بیئر ہے دوں تمہیں معلوم ہے میں بیئر نہیں پیتا ویسکی پیوگے سوڑے کے ساتھ میں یہ بھی نہیں پیتا انپرد جواہر کہیں کہ ہزار بار کہا کہ زندہ رہنے کے معذب اور شاہستہ بلکہ ترخی آفتہ آدھا سیکھ لو مگر نہیں سیکھیں بھائی نہیں سیکھیں غلطی ہوگے پیاس سے بڑا برا حال ہو رہا ہے پینے کے لیے کوئی چیز ہو تو دو سگریٹ پیوگے پلیز لانت ہے تم پر اب پلیز وغیرہ نہ کرو میرا گلہ خوشک ہو رہا ہے اچھا تو ائر کنڈیشنر چلا دیتا ہوں اس سے گلے میں تھندک پیدا ہوگی مگر اس سے میری پیاس تو نہیں بجھے گی محذب دنیا نے پیاس بجھانے کے اور بھی کئی طریقے اجاز کر رکھی ہیں تم انہیں اپنانا نہیں چاہتے تو پھر پیاسے مرو یار مزاق بند کرو پہلے پانی پھلا دو بھائیہ تین دن سے پانی نہیں آیا تمہیں پانی کہاں سے پھلاو اچھا ایسا کرو میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے تمہاری کسی دوست سے اپنے فون پر بات کرائے دیتا ہوں مگر فون کے ریسیور میں پانی تو آنے سے رہا نل کی ٹوٹی میں ہی جب پانی نہیں آتا تو فون کے ریسیور میں کہاں سے آئے گا اچھا یوں کرو کہ تم حسن چشتی سے شکاگو بات کرو اس سے کیا ہوگا تمہارا کلیجہ تھنڈا پڑ جائے گا اور کیا کلیجہ تمہیں کسی بھی طرح تھنڈا کر لوں گا یار اس وقت تو میرے حلق میں آگ سی لگی بھی ہے فائر برگرڈ کو بلاو عجیب ہے مخادمے ہو آدھے گھنٹے سے اس ملک کی ترخی کا حال بیان کر رہے ہو کہ ہمارے پاس ٹیلی ویجن ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے ٹیم بم ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے اور اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود تمہارے پاس پانی کی ایک بون تک نہیں ہے لانت ہے تم پر اور تمہاری ترخی پر خدا کے لئے بل بھی کرو میرا وقت برباد نہ کرو تم جا سکتے ہو اپنی پیاس کہیں اور مجھاؤ اور ہاں آئندہ کبھی بھولے بھٹکے میری طرف آنا ہو تو اپنا پانی اپنے ساتھ لیتے آنا آج کی ترقی اپنا دنیا میں تمہیں کسی کے ہاتھ جانے کے عداب بھی نہیں مالو خدا حافظ ہم نے عدب کے میدان میں کیسی کیسی جلیل قدر ہستیاں پیدا کی ہیں کبیر تلسی امیر خسرو کالی داز میر غالب اغبال اور ٹیگور نے عالمی عدب کے سرمایے کو مالا مال کیا ہے ہمارا عدب دنیا کے کسی بھی عدب سے کمدر نہیں ہے کیا نہیں ہمارے پاس خیش یہ باتیں تو بات میں ہوں گی پہلے ذرا پانی تو پلا دو بڑی دیر سے پیاس لگی بھی ہے یار یہی ایک چیز تو نہیں ہے میرے پاس دو دن سے پانی نہیں آ رہا ہے میں خود پیاسا ہوں تمہیں کہاں سے پانی پلاوں گا پڑو اس کے ہاں سے ہی ایک گلاس پانی منگوا دو تمہارا بڑا عصان ہوگا کیسے منوا اور یار دو دن پہلے خود میں نے پڑو اسی کے ہاں سے ایک گلاس پانی ادھار منگوایا تھا صبح سے دو بار ان کا بیٹا اس پانی کی واپس سے کا تقاضہ کر کے گیا ہے دوسرے پڑو اسی تو پڑو اسی سے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس کا تمہیں ایک بالٹی پانی کا مقروض ہو بیچارہ اچھا آدمی ہے دیکھو تمہاری ریفریجیٹر میں شاید کوکا کولا یا اسی ہی کوئی بشروب رکھا ہوگا کم از کم گلا تو ٹھنڈا گلو بھائی آپ کیوں مزا کرتے ہو اردو کا شاعر ہوں ریفریجیٹر وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا کوری ٹھلیا میں پانی بھر کر رکھتا ہو جو برسوں سے خالی ہے البتہ ایک ترقیب ذہن میں آئی ہے وہ کیا آبِ حیات دوں آبِ حیات میں اصلی آبِ حیات کی بات نہیں کر رہا ہوں محمد حسین آزاد کی کتاب آبِ حیات کا ذکر کر رہا ہوں مگر میں اسے لے کر کیا کروں گا اپنے علم کی پیاس بجا لینا اور کیا میں خود ان دنوں علم کی پیاس بجا بجا کر پانی کی پیاس پر خوابو پا رہا ہوں معاف کرنا اس سے میرا کام نہیں چلے گا تو پھر کوری ٹھلین حیات کا آگ کا دریہ دوں مگر اس سے تو میری پیاس بڑھ جائے گی ایسی بات ہے تو شنو خوف کا نوبل اور ڈال بہتا رہا دوں بھارت چند کھنہ کی جھنڈی بھی لیاں دوں پیاس کا سہرہ لہر لہر ندیہ گہری اور ایک لہر آتی بھی دوں تم میری پیاس کو یار سمجھ ہی نہیں رہو یہ علم کی پیاس نہیں بلکہ اور طریقی پیاس ہے جو دو گھونٹ پانی سے دور ہو جائے گی ایسی بات ہے تو تم تصبوب کی کوئی کتاب پڑھو مولانا روم کی مسرے بھی دوں اگر تصبوب کی کتاب پڑھنے سے کیا ہوگا تم شاید نہیں جانتے کہ تصبوب کی مدد سے تمہیں ایک خطرے میں پورا ایک سمندر بھی مل سکتا ہے اور تم چاہو تو اس بے گرا سمندر کو ایک خطرے میں بھی تبدیل کر سکتے ہو کبھی جز پھیل کر کل بن جاتا ہے اور کبھی کل جز میں سمٹ جاتا ہے بلا بزہ آتا ہے تم میں خطی آدمی ہو میں پانی کی ایک بھول کے لیے ترس رہا ہوں اور تم مجھے عدب آلیہ اور تصبوب کے چکر میں پسا رہے ہو مجھے اجازت دو میں نے تمہارے پاس آ کر غلطی کی آئندہ اسی غلطی ہرگز نہ کرنا میرے پاس آؤ تو صرف علم کی پیاس بوجانے آؤ پانی کی پیاس بوجانے کا معاملہ ہو تو اپنا پانی اپنے ساتھ لیتے آنا بلکہ ہو سکے تو میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لیتے آؤ خدا حافظ ایک خطر نے صبح صبح نل سے پانی حاصل کرنے کی غلط سے نل کی ٹونٹی کھولی تو نل میں سے تو پانی نہیں نکلا البتہ اس میں سے عجیب و غریب آباز آنے لگی جب بڑی دیر تک پانی نہیں آیا تو خاتون کی آنکھوں سے اچانک آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے ایک بچہ اس خاتون کی کابش اور جدو جہد کو بڑے انعماق سے دیکھ رہا تھا بچے نے نیاہ سنجیدگی سے کہا اماں تم جسے نل کی ٹوٹی سمجھ رہی ہے وہ نل کی ٹوٹی نہیں ہے یہ تو وہ ٹوٹی ہے جسے کھولو تو اس کے ذریعے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ اصل میں تمہارے آنسووں کی ٹوٹی ہے نل کی ٹوٹی تو شاید کہیں اور ہے اسے ڈھونڈو تو تمہیں پانی ملے گا غلط ٹوٹی کیوں کھولتے ہو بچے کی اس معصوم سی بات پر خاتون کو اصا آ گیا اس نے پانی کا گھرا نل کی ٹوٹی پر دے مارا اور وہ چکنا چوش ہو گیا البتہ لولکہ بہت سے گھرا کر بھاگ دیا موسیقی